بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا حوست آصف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ چوزوں کی گروتھ کے لیے کیا چیز دینی چاہیے تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو بنانی تھی میں نے ایک اور تو سب سے پہلے دوستو جنہوں نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی نوڈیفکیشن مل جائے تو ٹائمز آئے کی بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو چوزوں کی گروتھ کے لیے آپ زیادہ تر میں تو شروع میں یہ کرتا ہوں کہ فیڈ استعمال کر لیتا ہوں تھوڑا سا فیڈ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیوٹرنٹس بغیرہ پورے ہو جاتے ہیں جس سے ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے یہ ان بھائیوں کیلئے جن کی چوزیں بند رہتے ہیں جن کے کھلے پھرتے رہتے ہیں باہر آگے پیچھے تو ان کو کوئی فیڈ وغیرے کی ضرورت نہیں ہے نارمل گروتھ کیلئے آپ اس طرح کریں کہ گندم کا دلیہ لے لیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلوہ ٹائپ سا بنا کے تو وہ دے دیا کریں تو اس سے انشاءاللہ گروتھ اچھی ہوگی لیکن جن کے چوزیں بند ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا مہینہ ڈیڑھ یا دو آپ اس کو تھوڑی سی فیڈ پہ چلا لیں تاکہ ان کی گروتھ اچھی ہو جائے اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ برائلر کی طرح بن جاتے تو وہ تو نسلی اور ہوتی ہے جو زبا کرنے کے لیے بناتے ہیں تو اصیل کو کچھ نہیں ہوتا دو مینے بعد آپ جیسی باجرہ لگائیں گے مہینہ ڈیڑھ بعد وہ بالکل اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں گے اس کے علاوہ بھائیوں بیماریوں سے بچنے کے لیے اس طرح کریں آپ کے جیسی چوزیں انڈوں سے نکلیں تو آپ پہلے دن اس کو گڑو کا شربت وغیرہ پہ لائیں تاکہ ان کی جو میدہ ہے وہ صاف ہو جائے اور اس کے علاوہ گرم جگہ پہ رکھیں چوزوں کو جب موسم ہلکا سا بھی تھنڈا ہو تو باہر ویسے نہ نکالیں ان کو اندر ہی رکھیں جہاں گرم وہ ہیں اور تیسری کیر جو نارملی ہم یہ ہی کرتے ہیں کہ پانی جو تھنڈے موسم میں ہے تو وہ تھوڑا سا گرم دے دیتے ہیں اور گرمیوں میں یہ کہ تازہ پانی آپ دے دیا کریں اور گرمیوں کی سیزن میں ایک اور کیر آپ کو کرنی ہوگی مچھروں سے آپ نے جالی وغیرہ لگا لینی ہے کیونکہ مچھر کاٹتے ہیں تو اس سے بھی چوزیں مار چاہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور کام جو ہم وہ یہ کرتے ہیں کہ دو مہینے کے چوزوں کے پر کاٹ دیتے ہیں اب سائنس مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا ہے کہ یہ پر کاٹنے سے کیا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے چوزیں کافی ایکٹو بھی رہتے ہیں اور بیمار بھی کم ہوتے ہیں یہ تجربے کی بنیاد میں میں کہہ رہا ہوں اس کی میرے پاس کوئی میڈیکل ریزن کوئی نہیں ہے کہ پر کاٹنے سے کیا ہوتا ہے تو ہا یہ ہے کہ کاٹنے سے بہتر ضرور ہو جاتا ہے آپ انشاءاللہ خود محسوس کریں گے کہ بہتری آتی ہے اس میں یہی کچھ بات تھی جو آپ لوگ سے ڈسکس کرنے تھی اس کے علاوہ ایک اور چیز بھائی پوچھ رہے تھے کہ آپ اس میں چوزیں لڑ جاتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی ٹپ پتا دے تو اس کی کوئی ٹپ تو نہیں ہے بھائیو اسیل ہیں یہ لڑیں گے تو ضرور آپ اس میں تو اس میں ایک چیز آپ کر لیا کریں کہ چوزیں جو بیچ میں نوٹ کریں آپ جو لڑتا ہے تو اس کو ایک دن کے لیے لیدہ کر دیں مادی سے تو اگلے دن جب آپ لگائیں گے تو وہ انشاءاللہ لڑائی نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ خوراک تھوڑی تھنڈی رکھ لیں بہت زیادہ گریمگی ہوگی تو اس وجہ سے بھی لڑتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے وہ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو جن بھائیو کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ لوگ کے پاس بھی